دوستو نمشکار آداب ستھری اکھال نیوز کلک کے کارکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سبادت ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو دلی جو دیس کی راجدھانی ہے اس کو لے کر خاص کر دلی میں جس طرح سے کورونا کی جو پیشنٹ ہے جو ان کی ایک بد انتظامی ہے جو ان کو لے کر جو بے حالی ہے اس کو لے کر جو اسٹوریز ہیں اس کو لے کر جو کہانیاں ہیں وہ پورے دیش میں بلکہ باہر بھی دیش کے چرچہ کا بشاہ ہے کہ دیش کا اتنا محتفن نگر جو دیش کی راجدھانی ہو وہاں پر اس قدر بد انتظامی کیوں ہے اور خاص کر تب جب دو دو سرکاریں دلی کو دیکھنے والی ہیں کیندر کی یعنی بھارت کی سرکار یہاں کی قانون بیوستہ سے لے کر بہت سارے ایشوز ان کے ہاتھ میں ہیں لیفٹنینٹ جو گورنر ہیں یہاں پر اوپرا جپال ان کے ہاتھ میں بے شمار طاقت ہے الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس بھی بہت ساری شکتیاں ہیں لیکن دونوں سرکاروں میں کافی حد تک آتکل ویچاری نجدیکیاں بھی ہیں لیکن اس کے باوزود کورونا کو کیسے فائٹ آؤٹ کیا جائے کورونا کے جو پیشنٹس ہیں جو پریشان ہیں بے حال ہیں لوگ اسپطال میں بیڈ نو پانے کی وجہ سے مر رہے ہیں لوگوں کو آکسیجن سیلنڈر تک نہیں مل پا رہے ہیں کئی جگہ اس لیے مر رہے ہیں وینٹیلیٹر کی بات چھوڑیے جو بہت سادھاران ضرورتیں ہیں وہ ہے بیڈ آئی سیو آکسیجن سیلنڈر دیکھ بھال اچھار بیسک جو ضرورتیں ہیں وہ بھی رکلپ دنی ہو رہی ہیں اور لوگ کہیں ایمبولنس میں مر جا رہے ہیں کئی سڑک پہ مر جا رہے ہیں کئی گھروں پہ مر جا رہے ہیں اور کئی اسپطال کے برامدے میں مر جا رہے ہیں یہاں تک کی دیش کے کئی پرمکھ پترکاروں کو جن جو ٹیلیویزن چینلوں میں کام کرتے ہیں جو میڈیا میں دوسرے اور جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں جو کام کرتے ہیں ان کے گھروں میں بھی موتیں ہوئی ہیں اور ریپورٹ ہوئی ہیں اس بارے میں اجے جھا کی کہانی میں آپ کو یاد دلاؤں ان کے جو فادر اللہ اور جو ان کی مدر اللہ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی بہرحال آج کی استیتی یہ ہے دلی میں کہ کیول پترکار یا کوئی خاص پیشے کے لوگ نہیں عام لوگ مر رہے ہیں اور ان کو زگہ نہیں مل رہی ہے تو یہ وجہ کیا ہے ابھی دلی سرکار کا میں ایک آنکڑا دیکھ رہا تھا دلی سرکار کے آدھیکاری پروکتہ نے بتایا تھا وہ ہے کہ دلی میں ابھی 5,814 بیڑ ہیں سرکاری اسپطالوں میں اور جو پرائیوٹ اسپطال ہیں اس میں 9,535 بیڑ ہیں یہ بتایا گیا تھا لیکن دلی کے مکہ منتری نے بتایا تھا کہ 5,5 لاکھ لوگ 31 جولائی تک کورونا سے ایفیکٹیڈ ہو سکتے ہیں کورونا پوزٹیف ہو سکتے ہیں اور اس لیے کم سے کم 80,000 بیڑ کی ضرورت دلی میں پڑے گی ہم نے کئی medical experts سے پوچھا تو ان کا کہنا ہے کہ دلی میں اس حساب سے جو سنخیہ بتائی جا رہی ہے کم سے کم 1,5 لاکھ بیٹ جروری ہوں گے لوگوں کو اگر واقعی اپچار کرنا ہے ان کو بچانا ہے پھر کیوں نہیں اپلپ ہو پا رہے ہیں ایک بڑا سوال ہے جو آج میں آپ کے سمکش اٹھانا چاہتا ہوں کی آخر جس شہر جس پرانت کیونکہ دلی ایک شہر بھی ہے دلی ایک شہر کا پرانت بھی ہے شہر پرانت ہے جہاں پر دو دو سرکار ہیں محان میں جب یہ سب کچھ پرکوف ہوا کورنا کا دو دو اسپتال بن گئے اور بہت بڑے بڑے اسپتال بنے اور مہت پندرہ دینوں میں ہم نے دیکھا کہ اڑیسہ کی سرکار نے نئے بیٹ دو سوڑ یا ڈیڑھ سو بیٹ کا اسپتال بنا دیا چھتیس گھڑ میں بن گئے کیرلا کا تو خیر بات ہی نہیں ان کے پاس بہتر انفرائی سٹرکچر ہے ان کے پاس کیسے بھی کم ہیں ادھر کچھ کیسے بڑھ رہی ہیں ساید وہ پرائیویٹ اسپتالوں سے سائیوگ بھی لیں گے ان کے لئے ساید گائیڈ لائنز بھی جاری کی جانی ہے اس بیس میں ہم نے دیکھا کہ مہاراست جہاں پر سب سے ادھک موتیں ہو رہی ہیں جہاں سنکٹرمیتوں کی سنکھیا بھی سب سے بہتر ہے لیکن اگر مینیزمنٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو دلی سے بہتر ہے انہوں نے ابھی کیرل کے جو اسپتال میں کام کرنے والے سرکاری ڈاکٹر ہیں ایکسپرٹ خاص کر کوویڈ نائنٹین سے لے کر اور تمام انہیں سنکرامت لوگوں کے جو بششکے ہیں انہوں نے پچاس ڈاکٹروں کو اور سو دیر سو ڈرسے کو انہوں نے کیرل سرکار سے ایک طرح سے ادھار لیا ہے ایک طرح سے آمنتریت کیا ہے گیسٹ کے روپ میں اور مہاراست میں ان کو لاکر نئے اسپتال بنانے کی بات ہو رہی ہے مہالکشمی کے پاس کہیں وہ بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ان کو ڈیفرنٹ جو سینٹرز ہیں الگ الگ جو ہسپیٹلز ہیں ان میں اسپیسیلائز جو انبھاؤ جن کے پاس ہے کورنا سے فائٹ آؤٹ کرنے کا ان کو ڈیپیوٹ بھی کیا گیا ہے ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ دلی میں جو بیتہاشا یہ موتیں شروع ہو گئی ہیں اب ہونا ان کے لیے باہر سے اگر یہاں پر کوئی کمی ہے تو باہر سے اسپیسیلائز بشششکیتہ جو پردکت جو پرابت جو ڈاکٹرز ہیں ان کا سہیو کیوں نہیں لیا جا رہا ہے ایک تو یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں اور دوسرا سوال جو بیڈ کو لے کر ہے ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دلی میں اتنے دنوں کے بیچ کوئی نیا اسپطال نہیں بنایا جا سکا خاص کر کوویڈ کے لیے جو بھی بنے ہیں وہ دراصل بڑے اسپطالوں میں ہی identify کر کے یا earmark کر کے کہ بھائی یہ اس کام کے لیے ہے انہوں نے ایک جگہ خالی کرا دی ایک نئے ڈھنکہ آپ stadium سے لے کر کے اور بہت سارے halls کو لے سکتے تھے بہت سارے marriages halls ہیں جو شادی کے لیے منڈپ بڑے 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 رہتے ہیں بہت سارے اور بھی ایسی جگہیں دلی میں ہیں جو صرف اور صرف کچھ سمیہ تک use کی جاتی ہیں اس کے بعد بلکل خالی ہو جاتی ہیں ایسی تمام جگہوں کو take over کر کے اور آرام سے اسپطال بڑا بنایا جا سکتا تھا لیکن اس پر کام نہیں ہوا ہم آپ کو دلی کے اوپ راجیپال مہدے کا ایک بہت مہتپون جو notification circular جاری ہوا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کا دھیان آکشت کرنا چاہتے ہیں اس لیے اب یہ مہتپون بات ہے کہ دلی میں جو private اسپطال ہیں جہاں مانا یہ جا رہا ہے کہ کوویڈ 19 کے لیے بہتر تتاقتیت علاج ہو رہا ہے ان اسپطالوں میں ان کی جو rate list ہے ان کی جو charges ہیں پر ڈے کا وہ جو display ہوا social media میں خاص کر کچھ ایک چینڑوں نے بھی چلایا اور وہاں یہ جا کر پتا چلا کہ پانچ لاکھ سے لے کر کے اور پہتیس لاکھ تک اگر لوگ پانچ سات دن رہ جائیں دس دن رہ جائیں تو اتنی روپے خرچوں گے اور یہ کیول یہی کی حال نہیں ہے یہ چینڑی ممبئی تمام بڑے شہروں میں مہانگروں میں ایسا دکھا جا رہا ہے کچھ ایک بڑے اسپطالوں کا جو پانچ سیتارہ اسپطال ہیں ان کی جو rate list دکھائی پڑی سامنے جب آئی ان کے charges کی list تو وہ بھیانک بے تہاشاو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عام آدمی ایک سادھارن جو کرمچاری ہے وہ effort نہیں کر سکتا تو اس کو دیکھتے ہوئے ابھی پچھلے دنوں ایک notification آیا اس کی ضرورت اس لئے بھی پڑی کہ بیٹ بھی نہیں declare کیا جا رہا تھا اسپطالوں دوارہ private اسپطالوں دوارہ کہ آخر کتنے bed کس اسپطال میں کھالی ہیں اور کئی بار جو patient ہیں وہ دوڑ رہے تھے اس اسپطال سے اس اسپطال تک اور بیچ میں ہی مر جا رہے تھے کیونکہ ان کو admit نہیں کیا جا رہا تھا مونکہ کی کہانی شاہدرہ کے جن کے husband راجی انہیں اپنی زبانی بتائی اس کے علاوہ بہت ساری اور کہانیاں ہیں نیلم کی کہانی ہیں اتنی ساری کہانیاں بکھری ہیں ڈلی میں خاص کر ان لوگوں کے بارے میں جن کی موت نہیں ہونی چاہیے تھی اور جن کی موت ہو گئی جن کے پیٹ میں بچہ پل رہا تھا ایسی عورتیں مر گئیں صرف سادھاران علاج سادھاران اپچار نو ہونے سے تو دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ اوپرا جیپال مہودے نے بیتے دس جون کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ایک سرکولر جاری کیا رہا تھا اور وہ جو تھا وہ چیئر پرسن ڈلی ڈیساسٹر مینجمنٹ ایتھارٹی کے آفیس کے کی طرف سے جاری کیا گیا اس میں انہوں نے بتایا کہا ہے کہ بیٹ کی اپلاب دتا کوبیڈ نائنٹین کے لیے اور چارجز کی جو ریٹ لسٹ ہے چارجز کا جو ایک لسٹ ہے کہ بھئی جیسے آئی سیو کا کتنا چارج ہوگا سیمپل بیٹ کا کتنا ہوگا سنگل روم کا کتنا ہوگا ڈبل روم کا کتنا ہوگا یہ سبھی اسپتال ڈسپلے کریں اپنے مکھے گیٹ پر ہی اور یہ جب انہوں نے جاری کیا تو ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کی کیا بھارت سرکار اور دلی سرکار نہ صرف دلی کے لیے بلکہ پورے دیش کے پرائیویٹ اسپتالوں کے لیے کیا ایک چارجز کی چارجز کی ایک نردے شاولی ایک ایک گائیڈ لائن کیا جاری نہیں کر سکتی ہے دوسرے دیشوں کی طرح کئی دیشوں میں ایسا ہوا ہے بلکہ ہمارے دیش میں ہی کچھ راجیوں نے کیا ہے کی باقاعدہ انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے پرائیویٹ اسپتالوں کو کی آپ کسی بھی پیشنٹ سے اتنے روپے سے زیادہ نہیں لے سکتے اداران کے طور پر میں میں آپ کو بتاؤں تمیلنانڈ میں حالانکہ انہوں نے جو گائیڈ لائن دیا ہے پرائیویٹ اسپتالوں کو اس سے کوئی سنتوست نہیں ہو سکتا وہ بہت زیادہ ہے لیکن انہوں نے پانچ ہزار سے لے کر کے اور پندرہ ہزار روپے کا ایک انہوں نے فکس کیا ہے کہ پرائیویٹ اسپتال پانچ ہزار سے لے کر پندرہ ہزار روپے لے سکتے ہیں اور اس کو لے کر بلکہ انڈیان مینڈیکل اسوسیییشن کی جو تمیلنانڈ یونیٹ ہے بہت ناراج ہے کہ یہ اور ریٹ بڑھائے جانا چاہیے اور پندرہ ہزار روپے جو ہے وہ آئی سی یو کا ہے میرا یہ کہنا ہے کیا دلی کی سرکار کیا کیندر کی سرکار کیا اوپ راجیپال کا آفیس ہمارے جو پرائیویٹ اسپتال ہیں ان کے لیے کیوں نہیں ایک گائیڈ لائن یہ جاری کر چکی ابھی ابھی تک کی بھئی آپ اتنے روپے سے ادھک نہیں لے سکتے اور یہ سبھی اسپتالوں پر لاغو ہو اور میرا تو یہ کہنا ہے کی بہتر یہی ہوگا کی بھارت سرکار کیونکہ یہ کانکرینٹ لسٹ کا معاملہ ہے ہیلتھ تو آپ پورے دیش کے لیے کیوں نہیں یہ جاری کرتے یہ پرائیویٹ اسپتالوں کی جو لوٹ خسوٹ ہے جو منافع کرتے ہیں ایک بڑا سوال میرا آج یہ ہے دوستو دوسرا جو ایک مدہ میں آپ کے سامنے آج اٹھانا چاہتا ہوں اور یہ مدہ ہے کی لاک ڈاؤن کے دوران جو موتے ہوئی ہیں مزدوروں کی ابھی تک ہم نے آپ کو ان پیشنٹس کی مریضوں کی بات بتائی اب ہم مزدوروں کی بات کرتے ہیں کی مزدور جو مارے گئے ہیں اس درمیان وہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی سنکھیا 580 سے لے کر اور 600 کے آس پاس ہے ہو سکتا ہے یہ سنکھیا بہت زیادہ ہو میڈیا میں یہ سنکھیا چکی آئی ہے آدھیکاری طور پہ ابھی تک ڈیکلیئر نہیں کیا گیا ہے اس کے آبابہ 80 لوگ صرف ٹرینوں میں مرے ہیں اور جو 580 کی بات میں کر رہا ہوں وہ سڑک پر چلتے ہوئے دربھٹناوں میں وغیرہ وغیرہ اس بیس میں ایک اور بات سامنے آئی ہے کی کامن ویلت مانوہ دکار انیشیٹیو CHRI اس نے کہا ہے کہ کل ملا کر 15 جو لوگ ہیں جو لاک ڈاؤن کے دوران پولیس دوارہ مارے گئے ہیں اس میں 12 پولیس کی پٹائی سے مرے ہیں ان کا آروہ ہے اور 3 لوگ حراست میں مرے ہیں اس کے بارے میں جو مانوہ دکار آیوگ ہے دیش کا NHRC اس نے 8 راجیوں کو نوٹس جاری کیا ہے کہ وہ بتائیں اس بارے میں کی سچ کیا ہے وہ راجی ہیں آندھر پردیش یوپی تمیلان ایمپی مہاراست کرناٹک پنجاب اور بنگال اب ان راجیوں سے ابھی جانکاری آنا باقی ہے اب میرا یہ کہنا ہے کہ جس دیش میں اسی لوگ ٹرینوں میں مر گئے ہوں جس دیش میں پانسو اسی سے لے کر چھے سو لوگ سڑک پر مر گئے ہوں درگھٹنا میں یا بھوک سے یا پیاس سے یا بیماری سے یا بدھواسی تھکے ہونے سے اور جو پندرہ لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے پولیس نے بارا جارج فلائٹ تو ایک ہی ایک ہی بیقتی امریکہ میں مارا گیا تھا یہاں تو پندرہ لوگ کی بات آ رہی ہے تو ہمارا بس ایک اپیل ہے مانوازھکار آیوگ سے آپ سب سے اور بھارک سرکار سے بھی کی کیوں نہیں اس پورے معاملے کی ہو سکتا ہے کہ یہ آروف تو کیوں نہیں بھارت سرکار ایک اکھل بھارتی استر کا ایک مہتپون ایک کمیشن ایک آیوگ جو آیوگ ایکٹ کی نیاماولی سے جو نیانتریت ہو جو اس سے ریگولیٹیڈ ہو اس طرح کا ایک انڈیپنڈنٹ کمیشن گھٹیت کرتی ہے اور وہ انڈیپنڈنٹ کمیشن جو ہے سپریم کورٹ کے کسی ریٹائرڈ جج کے ادھین ہو اس کی اگوائی میں ہو اور اس میں اور جو سماج کے گڑھمانی لوگ ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے ایک کمیشن بننا چاہیے کہ لاکڈاؤن کے درمیان جو کچھ لوگ مرے ہیں چاہے وہ پولیس اتیعاچار سے بھوک پیاس سے درگھٹنا سے ان تمام کارانوں سے ان کے بارے میں ایک اچھت اور سمچھت ڈیٹا آنکڑا کم سے کم ہمارے ساتھ آوے ہمارے پاس آوے ہمارے دیش کے لوگوں کو ملے اور جو لوگ واقعی وکٹم رہے ان کو صحیح دھنگ کا معاوضہ فکس کیا جا سکے ان کے پریجنوں کو اور جو لوگ اس کے لئے ذمہ دار ہیں ان کو دنڈت بھی کیا جا سکے ان کو ان پر افعیار بھی کیا سکے ان کے خلاب کاروائی بھی کیا سکے تو یہ دو مہتپڑ مددے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان پر گوھر کرنا چاہیے بھارت سرکار کو کیونکہ یہ ہمارے دیش کی چھوی کو کمجور کرتے ہیں ہمارے دیش کی انتراشتی چھوی کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں یہ ایک بڑا مسئلہ مجھے لگا اور بلکل چلتے چلتے دوستو راجستان کی چرچہ میں کرتے چلوں بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سرکار کو گرائے جانے کی سمبھاؤنا بڑھ گئی ہے آپریشن کو چل رہا ہے جیسا کہ مدھے پردیش میں چلا تھا دوستو میں نے جانتا کہ اس آپریشن کا کیا ہوگا لیکن مجھے ایک بڑی عزیف بات لگ رہی ہے کہ آخر اس طرح کا آپریشن کیسے سمبھاؤ ہے جب راجستان میں اگر ہم دیکھیں کہ دوستو سدستیوں کی اسیمبلی میں جو کانگریس پارٹی ہے اس کے پاس بہمت ہے 107 لوگ ہیں اور 1012 لوگ اس کے پاس نردلی ہیں تو ایسے میں مجھے بلکل نہیں لگتا ہے کہ سرکار کو مدھے پردیش جیسی اسطھی کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر بپکش یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کیسے لوگوں کو توڑ پائے گی چاہے جتنا بھی آپریشن وہ کرے کہ 76 سے اچانک اس کو پورن بہمت مل جائے بہت مشکل ہے یہ کافی ٹف ہے آپریشن لیکن بہرحال کورونا کے اس دور میں اگر سیاست کی آپریشن چلتے ہیں تو نشچت روپ سے سماز کو لوگوں کو نزاد دلانے میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو شاسک ہیں ہمارے جو ستہ سنچالک ہیں ان کا دھیان ضرور بڑے گا یہ ایک بڑا پرشنہ ہے بہت روچک ہے اس کو لے کر ترہ ترہ کی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن مجھے راجنیتک جو سمکرن وراجستان اسیمبلی کے نجر آ رہے ہیں اس میں اس طرح کے آپریشن کی سمبھاونا تلحال تو نجر نہیں آ رہی ہے تو ان شبدوں کے ساتھ سبتہ کی ہفتے کی بات میں آپ اتنا ہی نمشکار آداب ستھریا آداب